اہانہ اس لڑکے کو دیکھو وہ کتنا کمزور ہے وہ بلکل بھی تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا تم ایسے لڑکے سے پیار میں کیسے پڑھ سکتی ہو میں ترون تیاغی اس سے لکس پیسے نالج ہر چیز سے بہتر ہوں تم مجھے کیوں نہیں پسند کرتی ترون نے دانت بھیجتے ہوئے لگ بھگ چل لائے اہانہ نے جواب دیا ترون مجھے تمہارے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہیں اور تم مجھے اپنے پیار میں پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے اس کے علاوہ تم خود میں کانفیڈنٹ ہو سکتے ہو لیکن جب لکس یا نالج کی بات آتی ہے تو تم واسطہ میں اس کے برابر نہیں ہو نانسنس کیا میں اس کے برابر نہیں ہوں میرے پاس فورین یونیورسٹی کی ڈگری ہے اور تم میری تلنا ایک انپڑ سے کر رہی ہو ترون ہنس پڑا جیسے کی یہ اس کا سب سے بڑا مزاک ہو اگر تمہیں وشواس نہیں ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں چلو ڈارلنگ اہانہ نے کہا اور وپن کا ہاتھ کھینچ کر اسے تھریو ہیلر بائک کی اور لے گئی وپن حیران رہ گیا مس اہانہ کیا آپ اس پر رائیڈ کرنا چاہیں گی وپن نے فس فس آیا کیوں نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت کول ہے اس میں بہت مزا آئے گا اہانہ مسکراتے ہوئے بولی ٹھیک ہے پھر چلو وپن نے ہاں میں سر ہلایا اور بائک سٹارٹ کر دی اس بیچ ترون کا چہرہ پیلا پڑ گیا اسے وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی جو ہمیشہ اس کی آنکھوں میں نوبل اور الیگنٹ رہی تھی وہ ایک ٹوٹی ہوئی تھریو ہیلر بائک پر بیٹھنے کے لیے اتنی اتسک ہو جائے گی وپن اور اہانہ بائک پر بیٹھ گئے وپن نے بائک سٹارٹ کی اور کالے دھویں کے ساتھ وہاں سے نکل گئے ترون ہاؤس نمبر ساتھ کے سامنے اکیلا کھڑا رہ گیا اس کا چہرہ بہت پریشان تھا پھٹیچر لڑکے تم نے یہ اچھا نہیں کیا میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں جاننے دوں گا ترون چل آیا اور بکے کو زمین پر پھینک دی یا پھر اسے پاگل کی طرح کچل دیا گلاب کی پنکھوڑیاں اور پتے ہر جگہ بکھر گئے بائک لیزر پارک کے ایکزٹ گیٹ کی اور بڑھ گئی پیچھے کی سیٹ پر بیٹھی اہانہ نے اپنی باہیں پھیلائیں اور خوشی سے چلانے لگی میس اہانہ اچھا ہوگا کہ آپ آرام سے بیٹھیں وپن ہنسا ہاں اہانہ نے جواب دیا لیزر پارک کے ایکزٹ گیٹ پر ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا اس کے موہ میں سگریٹ تھی وہ اپنی جیبوں کو ٹٹولا اور ایک لائٹر نکالا وہ سگریٹ جلانے ہی والا تھا کہ ایک چھوٹی تھریو ہیلر بائک ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے پاس سے گزر گئی پیچھے کی سیٹ پر ایک سیکسی لڑکی بیٹھی تھی ایک سیکسی لڑکی تھی وہ انت میں بولنے میں کامیاب ہوا ارے کیا وہ لڑکا وپن تھا اور لڑکی بھی پریچت لگ رہی تھی گارڈ نے اپنے سر کے پچھلے حصے کو کھرونچا اور پھر سگریٹ لینے کے لیے جھکا اچانک اس کا پورا شریر کامپ اٹھا کیونکہ اسے یاد آیا کہ وہ لڑکی کون تھی کیا یہ تو میس اہانہ تھی شہر کی ٹاپ بزنس وومین اس نے زور سے چل لائے سگریٹ پھر سے گر گئی دوسری اور سڑک پر تین بھیلر بائیک بجلی کی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی ڈرائیور سیٹ پر 19 سال کا ایک یوہ لڑکا تھا اور پیچھے کی سیٹ پر ایک موڈل جیسی دکھنے والی خوبصورت لڑکی تھی بائیک نے پورے راستے میں کئی لوگوں کا دھیان آکرشت کیا کئی کار ڈرائیورز کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں اور ان کا موہ لڑکا ہوا تھا واہ کیا بلا کی خوبصورت لڑکی ہے ڈیم دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ لڑکا اپنی ٹوٹی ہوئی بائیک پر اتنی سندر لڑکی کو کیسے بٹھا سکتا ہے ہے بھگوان یہ دیکھنے سے پہلے میں اندھا کیوں نہیں ہو گیا کئی کار ڈرائیورز آشچرے اور ایرشیاں میں چلا رہے تھے کبھی کبھی بریک لگنے کی آوازیں آتی تھیں اور بیچ بیچ میں لوگ زور سے گالیاں دیتے تھے اچانک سڑکیں جام ہو گئیں رکشہ اور آنٹو ڈرائیورز بھی چوڑی چوڑی آنکھوں سے وپن اور اہانہ کو دیکھ رہے تھے یہ لڑکا سیدھا بھگوان سے منت مانگ کر آیا ہے کیا کئی لوگوں نے شور مچایا کیونکہ انہیں وپن سے جلن ہو رہی تھی وپن کو اس بات کا پچھتاوا تھا کہ مس اہانہ نے اتنی ادھک دھیان آکرشت کیا پھر اسے پہلے کا وہ چمبن یاد آیا اور وہ لال ہو گیا وپن نے خود کو سنبھالا اور پوچھا مس اہانہ اصل میں وہ ترون تیاغی کون ہے وہ وہ ایک اینوئنگ آدمی ہے ایک دوست کا دوست ہم بس ایک یا دو بار ملے ہیں تب سے ہی وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ ہمیشہ مجھے پریشان کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے اہانہ نے جواب دیا سچ میں وہ کسی ایڈیٹ سے کم نہیں ہے وپن نے کہا ہاں ایک ایڈیٹ وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے اور ہمیشہ اس بات کا گھمنڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا مہان ہے مجھے اس طرح کے آدمی بلکل پسند نہیں ہے اہانہ غصے میں تھی پھر اس نے دھیرے سے مسکرائیا وپن تم ابھی بھی سب سے اچھے ہو وپن مسکرائیا اور اس کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی تو تم بلا میں کب شفٹ ہو رہے ہو وپن اہانہ نے پوچھا کچھ ہی دنوں میں پیسے مس اہانہ ہم جا کہاں رہے ہیں اوہ میں تمہیں بتانا لگ بھگ بھول ہی گئی تھی ہم شہر کے نورت بلک جا رہے ہیں وہاں ایک ٹینس کلب ہے اہانہ کو اچانک یاد آیا ٹھیک ہے وپن نے جواب دیا اور بائیک کو گھمایا نورت بلک کی اور بڑھ گیا ورٹیکس ٹینس کلب شہر کے نورت بلک میں تھا چھے لوگ تین لڑکے اور تین لڑکیاں ورٹیکس ٹینس کلب کے انٹری گیٹ پر کھڑے تھے وہ سبھی پچیس چھبیس سال کے جوان تھے آپس میں باتیں کرتے ہوئے ان سبھی کی بار بار سڑک پر نظریں جا رہی تھی یہ اہانہ ابھی تک یہاں کیوں نہیں آئی ان میں سے ایک لڑکی نے پھر سے سڑک کی اور دیکھتے ہوئے شکایت کی وہ لوگ بس پہنچنے ہی والے ہوں گے برو ترون اسے لینے گئے ہیں اس لیے انہیں جلد ہی یہاں آنا چاہیے مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ راستے میں کچھ کر نہ لیں ان لوگوں میں سے ایک لڑکے نے مزاک کیا کیا تم پاگل ہو اس کے بارے میں بھول جاؤ اہانہ اسے بلکل پسند نہیں کرتی وہ کبھی بھی اس کی کار میں نہیں آئے گی ویسے راج ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ترون کو نہیں بلائیں گے مجھے دوش مت دو مونیکا اس نے آنے پر زور دیا اور میں منع نہیں کر سکا راج نے کہا یار ویسے برو ترون ایک کافی اچھا لڑکا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اہانہ اسے کیوں پسند نہیں کرتی ہے اس کا کوئی کارن نہیں ہے مونیکا نے جواب دیا وہ ابھی اسے پسند نہیں کرتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھوشے میں بھی اسے پسند نہیں کرے گی برو ترون اس کے پیچھے پاگل ہیں وہ کبھی نہ کبھی اسے منع ہی لیں گے راج نے کہا مجھے پتا ہے کہ اہانہ کا لڑکوں میں بہت اچھا ٹیسٹ ہے مونیکا نے بے پرواہ ہو کر کہا تھوڑی ہی دیر میں سڑک کے چھوڑ سے ایک کالی آنڈی آتی دکھائی دی اوہ ترون یہاں ہے لیکن مجھے اہانہ کار میں نہیں دکھ رہی ہے شاید وہ کار میں پیچھے بیٹھی ہوگی مونیکا مزاکیا ڈھنگ میں چل لائی اس نے راج کی اور آنکھ ماری اور کہا دیکھو کیا میں نے تم سے ایسا نہیں کہا تھا راج کو تھوڑا آشچریا ہوا بلیک آنڈی سڑک پر تیزی سے آئی اور سیدھا ان کے سامنے آ کر رکھی کار کا ڈور اوپن ہوا اور ترون ایک اداس چہرے کے ساتھ باہر نکلا ان لوگوں کا گروپ اسے دیکھ اُلجھن میں پڑ گیا کیا ہوا برو اہانہ کہاں ہے کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں آئی راج نے پوچھا ترون نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا چہرہ پیلا اور پیلا پڑ گیا تھا تب ہی سڑک پر ایک انعے بھیکل کی آواز سنائی دی حالانکہ اس بار یہ کار نہیں تھی بلکہ تھریو ہیلر بائیک تھی جو ہوا کی طرح سڑک پر تیزی سے چل رہی تھی راج اور باقی لوگوں نے سڑک کے کنارے دیکھا لیکن انہوں نے اس چھوٹی بائیک کو نظر انداز کر دیا اہانہ کہاں ہے برو ترون کچھ تو کہو کیا وہ آج گھر پر نہیں تھی راج نے جاننا چاہا کی آخر کیا ہوا تھا ترون ابھی بھی اداس لگ رہا تھا اس کی آنکھیں ایک باز کی طرح تیز تھیں کیونکہ وہ تھریو ہیلر بائیک کو دیکھ رہا تھا جو سامنے سے آ رہی تھی تھریو ہیلر بائیک پاس میں آئی اور ان کے سامنے رک گئی ایک لڑکی پیچھے کی سیٹ سے کود گئی راج اور باقی لوگ اسے دیکھ کر ستبد رہ گئے کیا یہاں کیا ہو رہا ہے گڑگاو شہر کی ایک ٹاپ بزنس ٹائکون ٹوٹی ہوئی بائیک پر رائیڈ کیوں کر رہی ہے راج حیران تھا یہ اس کی آنکھوں میں کچھ اسمبھو تھا اہانہ سنہ نے سندے پورے شہر کی کرش تھی وہ ایک موڈل سے بھی کہیں ادھک سندر تھی اور ان کی فیملی ٹاپ رچسٹ فیملیوں میں سے ایک تھی کیا اسے اس پرانی جر جر تھریو ہیلر بائیک سے بہتر رائیڈ کے لیے کوئی اور وہیکل نہیں ملا مونکہ بھی اُلجھن میں تھی پھر وہ ایک دم ہنس پڑی اہانہ سچ میں تم پاگل ہو تمہیں یہ بائیک کہاں سے ملی اسے ڈھونڈنا مشکل ہوا ہوگا ہے نا ہا ہا اہانہ نے ان لوگوں کی اور مڑ کر دیکھا جب اس کی نظریں ترون پر پڑی تو اسے گصہ آ گیا پھر اس کا گصہ سامان نے ہو گیا وہ مسکرائی اور ان لوگوں کے گروپ سے ملی راج نے دیکھا کہ وپن ابھی بھی وہاں ہے اس لیے وہ اس پر چل لیا ارے تم ابھی کیوں نہیں جا رہے ہو اوہ اس نے پیمنٹ نہیں کیے کتنے پیسے ہوئے اہانہ بل میں چکاؤں گا یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا پرس نکال لیا وپن کے بارے میں ان کی پہلی دھارنہ یہ تھی کہ وہ ایک بائک ٹیکسی والا تھا اہانہ مسکرائی راج تم غلط ہو اس کا نام وپن ہے اور وہ میرا بوائی فرنڈ ہے اس کے بعد اس نے وپن کے پاس جا کر اس کی بانہ کو گلے سے لگا لیا اوہ تمہارا بوائی فرنڈ راج نے بڑ بڑایا کیا بوائی فرنڈ جب ترون کے دماغ نے آخر کار کام کیا تو وہ زور سے چل لیا اس کا موہ حیرانی میں پھٹ گیا اور اس کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں مونکا اور باقی لوگ بھی حیران رہ گئے ان کے چہرے پر ایسا بھاو تھا جیسے انہوں نے دنیا کی سب سے اوشوسنی خبر سنی ہو وہ سبھی وپن کو آنکھیں بڑی بڑی کر دیکھ کر اسے سکین کر رہے تھے لڑکے شطرطہ پونڈ اور لڑکیاں تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھیں جیسے ہی ان کی جانچ ختم ہوئی ان کی بھوہیں اور بھی سخت ہو گئیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسے دیکھ رہے تھے ان کے سامنے یہ لڑکا اتنا ہی سادہ تھا جتنا وہ ہو سکتا تھا اس کے کپڑے خراب تھے اور اس کی تھری بھیلر بائک کبار کی طرح پرانی تھی وہ نشچت روپ سے ایک گریب لڑکا تھا کیا تم ٹھیک ہو آہانا مونکا نے چنتہ سے آہانا کی اور دیکھا پہلے سے بہتر آہانا مسکرائی جب وہ بول رہی تھی اس نے وپن کی باہ کو کس کر گلے لگا لیا اور اس کے پاس جھک گئی مونکا چکت تھی اور اس کے من کے وچار کو بتانا مشکل تھا اس نے پہلے مان لیا تھا کہ آہانا نے اس لڑکے کو اس کا نکلی بائی فرنڈ بننے کے لیے کہا ہوگا یہ دیکھ کر کہ وہ کتنے کلوز تھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ناٹک کر رہے تھے کون ہے وہ مونکا بہت اتسک تھی راج نے اس کے پاس جھک کر کہا مونکا کیا تم نے ابھی نہیں کہا تھا کہ آہانا کا لڑکوں میں اچھا ٹیسٹ ہے اب اسے دیکھو وہ کس بکھاری کے لیے پاگل ہے مونکا راج کی بات سن شرمندہ محسوس کرنے لگی تھی اس کے بعد وہ سب ہی لوگ ورٹیکس ٹینس کوٹ میں اندر چلے گئے ٹینس کوٹ میں ریکٹ دوارہ ٹینس گیندوں کو مارنے اور لوگوں کے چلانے کی آوازیں سنی جا سکتی تھی وپن ٹینس کوٹ کے بگل میں بیٹھے ہوئے ایک چل رہے میچ کو دیکھ رہا تھا ٹینس کوٹ میں ایک لڑکی ٹینس ریکٹ کو آگے پیچھے گھوماتے ہوئے بھاگ رہی تھی اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کی منی سکرٹ بھی ادھر ادھر ہوتے ہوئے لہرا رہی تھی جس سے اس کے لمبے اور دودھ جیسی سفید سکن والے پتلے پیر ساف دیکھے جا سکتے تھے جب وہ ریکٹ کو لے کر ادھر ادھر دوڑتی اس کی سینے کے اُبھرے ہوئے کرو ہلنے لگتے یہ ایک اتیجک درشت تھا ٹینس کوٹ پر اس کی اپستیتی نے آس پاس کے سبھی لڑکوں کی نظریں آکرشت کی تھی اس کے بائیں اور دائیں ٹینس کوٹ پر کھیل رہے لڑکے اپنے سبھی پینترے آزما رہے تھے تاکہ اس کا دھیان اپنی اور آکرشت کر سکے راج ترون اور باقی لوگ وپن سے زیادہ دور نہیں بیٹھے تھے وہ کبھی کبھی اس پر چپتی ہوئی نظریں ڈالتے اور کبھی آپس میں باتیں کرنے لگتے سبھی مرد ایسے ہی ہوتے ہیں جب وہ کسی سندر لڑکی کو دیکھتے ہیں بھلے ہی وہ انہیں اپنا مانا یا نہیں پھر بھی اگر وہ اسے کسی اور کے پیار میں پڑا دیکھتے ہیں تو وہ اسہج محسوس کرتے ہیں اس سمیں وہ سبھی یہی سوچ رہے تھے ان کی آنکھوں میں یہ درش ایک سندر گلاب کی طرح تھا جو کیچڑ کے ڈھیر کے اوپر اٹک گیا تھا ان کے دل گسے سے جل رہے تھے اور تھوڑی جلن بھی خاص طور پر ترون جو اس سمیں اپنے دانت پیسنے لگا تھا کوٹ کے باہر دو لڑکیاں وپن سے تھوڑی دور بیٹھی تھیں وہ بیچ بیچ میں وپن کی اور دیکھتی اور ان کی نظروں میں سراسر الجھن دکھتی انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اہانہ کو اس کے جیسے گریب چھوٹے لڑکے سے پیار کیسے ہو گیا کچھ سمیں بعد اہانہ آرام کرنے کے لیے کوٹ سے باہر آئی ہے اہانہ یہاں آؤ وپن سے تھوڑی دور بیٹھی دونوں لڑکیوں نے اہانہ کو آواز لگائی وہ اس سے وپن کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اہانہ وہ لڑکا کون ہے کیا وہ سچ میں تمہارا بائی فرنڈ ہے ان میں سے ایک لڑکی نے پوچھا اہانہ کا چہرہ لال ہو گیا اور اس نے چپ چاپ ہاں میں سر ہلایا اہانہ کیا تم سچ میں سیریس ہو شاید تمہیں اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے پورے گڑگاو شہر میں اتنے سارے لڑکے ہیں کہ ان سے ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک لمبی لائن کی کتار بن جائے اور تمہیں یہ بھکاری پسند آیا اس کا کیا مطلب ہے ہاں اہانہ تمہارے پاس چننے کے لیے بہت آپشن ہے پھر بھی تم نے کیوں اس فٹیچر لڑکے کو چنا دونوں لڑکیاں لگاتار اس کے کپڑے اتار رہی تھی اہانہ کو گستہ نہیں آیا بلکہ وہ مسکرادی کیا تم دونوں ہمیشہ سے یہ نہیں جاننا چاہتی تھی کہ بیوٹی کریم اور وزن گھٹانے والی دوائیں کہاں سے آتی ہاں وہ دونوں دنگ رہ گئیں اور ان کے چہرے پوری طرح سے کالے پڑ گئے ان کی آنکھوں میں حیرانی صاف دکھ رہی تھی تمہارا مطلب ہے یہ اس نے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا دونوں لڑکیوں نے مڑ کر ویپن کو آشچرے سے دیکھا ہاں تم دونوں صحیح سوچ رہی ہو وہی ہے جس نے انہیں بنایا ہے وہ بلکل بھی گریب نہیں ہے اور اس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی بلو بیل فٹ ہل گارڈن میں ایک ویلا خریدا ہے اہانہ نے کہا کیا بلو بیل فٹ ہل گارڈن میں ویلا وہاں کے ہر ایک ویلا کی قیمت کروڑوں میں ہے کیا سچ میں اس نے وہاں ایک ویلا خریدا ہے ان میں سے ایک نے دھیرے سے کہا اس کی آنکھیں چوڑی چوڑی کھل گئیں کیونکہ اسے اس پر وشواس نہیں ہو رہا تھا یہی نہیں گڑگام شہر کی بریلینٹ پروپٹی انڈسٹری کے پریسیڈنٹ پربھاس اسے اپنا چھوٹا بھائی مانتے ہیں اہانہ نے آگے بتاتے ہوئے کہا کیا پربھاس تمہارا مطلب پربھاس تھاپا سے ہے دوسری لڑکی بھی آشچرے سے چلائی یہ تو ٹھیک ہے اس کے پاس عدبھت سکلز ہیں وہ میڈیکل سکلز اور کنگ فو میں بھی ماہر ہے ایک بار اسے دیکھو وہ کتنا ہینڈسوم ہے اہانہ نے اپنی انگلیوں سے اس کی سکلز کی گنتی شروع کر دی رکو رکو بولنا بند کرو اہانہ اس کی دونوں فرنڈس اسے اور برداشت نہیں کر سکیں دونوں لڑکیوں نے پھر سے وپن کی اور دیکھا اور تھوڑا گھبرائیا ہوا محسوس کیا اگر وہ اتنا امیر ہے تو پھر بھی وہ اتنے گھٹیا کپڑے کیوں پہنتا ہے اور ٹوٹی ہوئی تھریو ہیلر بائیک کیوں چلاتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ امیر بھی ہے انہوں نے سوچا جب وپن کو احساس ہوا کی دونوں لڑکیاں اسے دیکھ رہی ہیں تو وہ کسی پکے ہوئے سیب کی طرح لال ہو گیا اس نے ان کی باتچیت کا ہر شبد سنا تھا سو مجھ میں اتنی ساری کوالٹیز ہیں وہ خود سے بڑھ بڑھ آیا اہانہ میں واش روم جا رہی ہوں کیا تم سب بھی میرے ساتھ چلوگی مونکہ نے ان کے پاس آتے ہوئے پوچھا چلو اہانہ اور دونوں لڑکیاں مونکہ کے ساتھ واش روم کی اور چلی گئیں ٹینس کورٹ کے چاروں اور بیٹھے کچھ لڑکے لڑکیوں کو جاتے دیکھ حرکت میں آ گئے ترون پہلے کھڑا ہوا اور وپن کے قریب گیا اس کے ساتھ چار لڑکے وپن کے چاروں اور کھڑے ہو گئے اور اسے گسے میں دیکھنے لگے ہم تم سچ میں کسی گریب بھکاری سے کم نہیں مجھے وشواس نہیں ہو رہا اہانہ تم جیسے کسی لور کلاس لڑکے کے پیار میں کیسے پڑ گئی بچے اگر تم جانتے ہو کی تمہارے لیے کیا اچھا ہے تو اہانہ کو ترنت چھوڑ دو کیا تم نے کبھی سوچا نہیں کہ تم اس کے لیول کے نہیں ہو اگر تم ہماری بات نہیں مانتا ہے تو اپنی حالت کا خود ذمہ دار ہوگا اس لیے اپنا وقت پہچان اور اس کا پیچھا چھوڑ دے ترون گس سے میں اپنے دانت بھیجتے ہوئے بولا وپن کے چہرے پر کوئی بھاو نہیں تھا تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تم مجھے چھوڑی سکتے ہو ارے یار یہ تو ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے کیا تجھے لگتا ہے کہ تم اہانہ کی چھتر چھایا میں ہے تو ہم تجھے کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں تجھے دکھاتا ہوں ترون نے گسے میں اگبابولا ہوتے ہوئے اپنی باہ اوپر کی اور ایک زوردار مکہ بناتے ہوئے وپن کے چہرے کو نشانہ بنایا وپن کے چہرے پر ایک ڈیویل سمائل دکھی یہ لوگ اسے ایک کمزور مکہ سے ڈرانا چاہتے تھے اس نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور ترون کے مکہ کو پکڑ لیا جیسے وہ اس سے پیار سے ہاتھ ملا رہا ہو پھر دھیرے دھیرے اس پر پکڑ مضبوط کی ترون کے ہاتھ سے نکلنے کے لیے اس کی پوری طاقت چلی گئی اور وہ درد سے چلائیا اس کا چہرہ درد سے پیلا پڑتا گیا مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو وپن نے اپنی آنکھیں چھوٹی کی جب اس نے اپنی پکڑ مضبوط کی تو اس میں تھنڈک کی جھلک تھی ترون کی چیخنے کی آواز اور تیز ہوتی گئی چیخنے چلانے کی آواز سن کئی لوگ وہاں آئے اور اُتھ سکتا سے دیکھنے لگے راج اور باقی لوگ وشواس سے پرے حیران تھے انہیں امید نہیں تھی کہ یہ گریب چھوٹا بچہ اتنا طاقتور ہوگا تم سب کیا کر رہے ہو اہانہ کی آواز دور سے سنائی دی وپن نے ترنت اسے چھوڑ دیا ترون پیچھے کی اور لڑکھڑایا اور پیٹھ کے بل نیچے گر گیا یہ بےہد شرمناک درشت تھا راج تم سب کیا کر رہے ہو کیا تم لوگ وپن کو دھمکا رہے تھے مونکہ نے چلاتے ہوئے پوچھا کیا تم ٹھیک ہو وپن ترون راج تم لوگ اس سے بڑے ہو تم سبھی اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو میں نے تم لوگوں کو اچھا سمجھا تھا لیکن ایسا نہیں ہے اہانہ کے ساتھ آئی دونوں لڑکیوں نے گصہ کرتے ہوئے ان لوگوں پر چل لائیا راج اور باقی سبھی لوگ ان سب کو کیا ہو گیا ہے کیا انہوں نے پہلے اس بچے کو اگنور نہیں کیا تھا انہیں کب سے اس کی فکر ہونے لگی ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نہیں وہ ان کا بیسٹ فرینڈ ہے راج اور باقی دونوں لڑکے یہی سوچ رہے تھے ہم اسے دھمکا نہیں رہے تھے ہم تو بس اسے ٹینس میچ کھیلنے کے لیے کہہ رہے تھے وہ پہلے سے ہی یہاں ٹینس کورٹ میں ہے اس لیے اسے کم سے کم ایک میچ کھیلنا چاہیے کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا راج نے ہڑ بڑی میں سمجھایا مونکہ اور باقی دونوں لڑکیاں ناراض ہو گئیں وہ پاگل نہیں تھیں انہوں نے پہلے دیکھا تھا کہ یہ لوگ کیا کرنے کی سوچ رہے تھے تب ہی وپن نے کہا ہاں ایسا کچھ نہیں ہے یہ لوگ بس مجھ سے ایک میچ کھیلنے کی کہہ رہے تھے پھر اس نے راج کی اور دیکھا میں ٹینس میں اچھا نہیں ہوں میں نے اسے کیول ایک دو بار سکول میں کھیلا تھا راج اور باقی لوگ یہ سن کر خوش ہو گئے چنتہ مت کرو یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے جو کچھ معنی نہیں رکھتا تم ہمارے ساتھ ایک میچ کھیل سکتے ہو راج نے مسکراتے ہوئے کہا وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکے کو دھمکانے کی بجائے کیوں نہ آہانہ اور باقی لڑکیوں کے سامنے نیچا دکھایا جائے ٹھیک ہے وپن نے ہچکچاتے ہوئے کہا ترون زمین سے اٹھا اور گصے میں دانت بھینچتے ہوئے کہا ہم وپن اگر تم ایک اصلی مرد ہو تو میرے ساتھ ایک میچ کیوں نہیں کھیلتے یدی تم ہار جاتے ہو تو تمہیں ہمیشہ کے لیے آہانہ کو چھوڑنا ہوگا کیا کہتے ہو ہمت ہے ترون تم ایسا کیسے کر سکتے ہو وپن کوئی ٹینس پلیئر نہیں ہے مونکا نے گصے میں کہا ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے تم لوگ اتنے سالوں سے ٹینس کھیل رہے ہو کیا تمہیں خود پر شرم نہیں آتی اسے چیلنج کرتے ہوئے مونکا کے بگل میں کھڑی ایک لڑکی نے کہا ترون کا چہرہ گصے میں لال ہو گیا تھا اس نے وپن کی اور انگلی کی تو وپن کیا کہتے ہو کیا تمہارے اندر گٹس ہیں اسے کسی بھی حالت میں وپن کو نیچا دکھانا تھا وپن تم اس طرح کے بے فالتو چیلنج کو ایکسپٹ مت کرنا ان لوگوں کو بس اگنور کرو مونکا وپن سے ادھک چنتت تھی ہاں وپن انہیں بس اگنور کرو اہانہ نے بھی سہمتی میں سر ہلایا وپن دھیرے دھیرے کھڑا ہوا اور ان سے کہا چنتا مت کرو پھر اس نے ترون کی اور دیکھا میں تمہارا چیلنج ایکسپٹ کرتا ہوں چلو ایک میچ کھیلتے ہیں اور ہاں اگر میں جیتا تو بہتر ہوگا کہ تم اہانہ سے دوری بنائے رکھو یہ ایک شرط ہے جو ہارے وہ اہانہ سے دور رہے گا ترون یہ سن کر بہت خوش تھا وہ زور زور سے ہنسنے لگا وہ لگ بھگ دس سال سے ٹینس کھیل رہا تھا اسے ٹینس میں پرو پلیئر تو نہیں مان سکتے تھے لیکن وہ پھر بھی وہاں موجود سبھی لوگوں میں سب سے اچھا پلیئر تھا وپن جیسے نوسکھیا پلیئر کو ہرانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی یہ ہوئی نہ بات بس مجھے اس فٹیچر کو بھڑکانے کی ضرورت تھی اور وہ میرے جال میں پھنس گیا ترون یہ سوچتے ہوئے اتصاح سے کانپ رہا تھا وہ ترنت سپورٹس ویئر بدلنے کے لیے چلا گیا ہاں ہاں چلو پاپکورن تیار کرتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ برو ترون اس بچے کو کیسے مزا چھکھاتا ہے راج اور باقی لوگ وپن کے دربھاگے پر ہنستے ہوئے بولے وپن تم نے اس کا چیلنج ایکسپٹ کیوں کیا تمہیں نہیں پتا کی وہ ٹینس کا اچھا پلیئر ہے جسے شاید ہی یہاں موجود کوئی دوسرا پلیئر ہرا پائے اہانہ نے پھس پھس آتے ہوئے کہا چنتہ مت کرو میں ہاروں گا نہیں وپن نے جواب دیا لیکن اہانہ چنتت تھی وپن نے مسکراتے ہوئے اسے آشواسن دیا کیا میں ایک ریکٹ ادھار لے سکتا ہوں مونکا نے ترنت اسے ایک ریکٹ پاس کیا وپن نے ریکٹ کو پکڑ لیا اور اسے کسکر پکڑے ہوئے ہوا میں سونگ کر آیا جیسے اس کا وزن چیک کر رہا ہو پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے دماغ میں انگینت چھویاں چمک اٹھیں یہ سچ تھا کہ وہ ٹینس پلیئر نہیں تھا لیکن جب وہ ہائی سکول میں تھا تب اس نے کئی میچ کھیلے تھے اور ٹینس سے سمبندھت کئی کتابیں پڑھی تھیں ساتھ ہی ٹی وی پر بھی کئی انٹرنیشنل ٹینس گیمز دیکھے تھے اس نے ٹینس گیمز سے سمبندھت ساری افدھارناؤں کو سمجھا تھا اب جب اس نے کلٹیویشن کے راستے پر چلنا شروع کیا تھا تب سے اس کے شریر میں بہت سارے بدلاؤ آئے تھے اور اس کی شاریرک یوگیتہ سامان نے منوشیوں کے دائرے سے پرے ناٹ کیے روپ سے بہت بڑھی تھی اس کے لیے ٹینس سے سمبندھت تقنیقوں پر مہارت حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی ترنکوٹ کے دوسری طرف چلا گیا اس نے اپنی گردن چٹکائی اور تھوڑا وارم اپ کیا اس کے چہرے پر آتن وشواس اور کاتلانہ ہنسی تھی وہ پوری طرح سے یقین کر چکا تھا کہ جیت اس کی ہی ہوگی اور اس کی سمسیاں کےول اس لڑکے کو کیسے پرتاڑت کیا جائے اور اسے پوری طرح سے شرمندہ کیا جائے یہی تھی اس ہنگامے نے وہاں موجود سبھی لوگوں کا دھیان اپنی اور آکرشت کر لیا تھا سبھی اس میچ کو دیکھنے کے لیے وہاں اکھٹھا ہو گئے تھے کیا یہ ترون ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑکا اس کے خلاف ایک بھی پوائنٹ حاصل کر سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں وہاں بیٹھی اس سندر لڑکی کے لیے آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہیں اسے دیکھنے میں مزہ آئے گا یہ جان کر کہ ان کا ٹینس میچ ایک لڑکی کے لیے ہے وشیش روپ سے اہانہ جیسی ایک سندر لڑکی کے لیے بھیڑ میں اتصاہ کی لہر دوڑ گئی اور وہے سبھی چلانے اور ہوتنگ کرنے لگے وہاں ماحول گرم ہو گیا اہانہ تم نے اسے کیوں نہیں روکا وہاں کوئی پروفیشنل پلیئر نہیں ہے وہاں کیسے ترون جیسے پلیئر کو ہرا سکے گا مونکا نے چنتت ہوتے ہوئے اہانہ سے کہا اہانہ کی بھوہیں پھولی ہوئی تھی اور وہاں بھی چنتت تھی لیکن اسے اچانک وہاں دن یاد آ گیا جب وپن نے ان گنڈوں کا سامنا کرنے سے پہلے بھی کچھ اسی طرح کا آتما وشواس دکھایا تھا پھر اس نے مسکرائی اور ایک راہت بھری سانس لی مجھے اس پر وشواس ہے اہانہ تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو اس پر وشواس کرنے کا کیا مطلب ہے مونکا نے اپنی آنکھیں کوٹ کی اور گھما دی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں اور کیا کہے بھیڑ کا ایک حصہ الگ ہو گیا لگ بھگ تیس کی عمر کا ایک موٹا آدمی آ گیا اس کا چہرہ چوکور تھا اور وہاں کچھ اگر لگ رہا تھا کوچ سریندر آ گئے ہیں بھیڑ میں سے کوئی چل لائیا کوچ سریندر ٹینس گیم کے ایک پاپولر کوچ تھے جب وہاں ینگ تھے تب بھی وہاں ایک پروفیشنل پلیئر تھے میں چلے گئے اس نے بائیں اور دائیں دیکھا پھر ہستے ہوئے کہا ترون تم ایک کمزور چھوٹے بچے کو چنوٹی کیوں دے رہے ہو کیا تم اسے پریشان نہیں کر رہے کوچ سریندر کرپیا آپ امپائر بنے ترون نے کہا کوچ سریندر نے وپن کی اور دیکھا پھر سر ہلایا ٹھیک ہے میں امپائر بنوں گا ترون اس کے ساتھ زیادہ کٹھور مت ہونا کم سے کم اس پر کچھ دیا کرنا سب سے پہلے کون سروس کر رہا ہے کوچ سریندر نے ٹینس کی گیند پکڑے ہوئے دونوں سے پوچھا اسے سروس کرنے دو ترون نے وپن کی اور اشارہ کیا ٹھیک ہے بچے کیچ سریندر نے گیند کو وپن کی اور پھینکا وپن نے اپنی آنکھیں کھولی اس نے ہاتھ بڑھایا اور ٹینس کی گیند کو پکڑ لیا اس نے اپنی ہتھیلی میں گیند کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کے ویڈ ڈسٹریبیوشن کا ساودھانی پوروک وشلیشن کیا ٹھیک ہے چلو شروع کرتے ہیں کوچ سریندر نے ہاتھ اٹھایا اور سٹی بجائی ٹینس کوٹ کا ماحول اور گرم ہو گیا سبھی کی نظریں ٹینس گیند پکڑے ہوئے لڑکے پر ٹکی ہوئی تھی وپن نے گیند کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بینا مانسپیشیوں کو ہلائے چپچاپ کھڑا رہا جب بھیڑ میں کچھ لوگ ادھیر ہونے لگے تو وہ چلنے لگا اس نے ایک پوزیشن بنائی پھر دھیرے سے ٹینس گیند کو اوپر کی اور اچھالا گیند ہوا میں اٹھی پھر زمین کی اور نیچے آنے لگی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وپن تھوڑا بھی نہیں ہلا اس کی آنکھیں گیند کی گتی کا انسرن کر رہی تھی ٹپ گیند زمین پر گری اور اچھل پڑی کیا بھیڑ میں ہلچل مچ گئی اس کے بعد سب ہی زور زور سے چلانے لگے بھاڑ میں جاؤ مجھے پتا تھا وہ ٹینس پلیئر نہیں ہے لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اسے گیم سٹارٹ کرنا بھی نہیں آتا ہوگا اب اس میچ کو دیکھنے کا کیا فائدہ ہوتنگ کرتے ہوئے سب ہی نراش دکھے ترون حیران رہ گیا پھر پھوٹ پھوٹ کر ہنس پڑا وہ جانتا تھا کہ وپن ایک نو سکھیا تھا لیکن اسے امید نہیں تھی کہ وہ گیند کو سرک کرنا بھی نہیں جانتا تھا مونکہ نے دکھ بھری ایک سانس لی اور اپنا چہرہ ڈھک لیا مجھ سے یہ نہیں دیکھا جائے گا اس نے دھیمی آواز میں کہا وپن کو ان لوگوں کی ہوتنگ سے کوئی فرق نہیں پڑا وہ اپنی جگہ پر بنا کسی بھاو کے شانت کھڑا تھا پھر اس کی بھوہیں ہلی جیسے اسے کچھ سمجھ آیا ہو اس نے نیچے جھکا اور گیند کو اٹھایا پھر اسے ایک بار پھر ہوا میں اچھال دیا ایک بار پھر وہ آگے نہیں بڑھا اور گیند کو زمین پر گرنے دیا بھیڑ نے پھر ہنگامہ کیا یہ لڑکا کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کوچ سریندر ایمپیشنٹ ہونے لگا تھا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس نے دیکھا کہ وپن گیند اٹھاتے ہوئے اور پھر سے اچھالتے ہوئے دکھ رہا تھا وپن نے ہاتھ اٹھایا جس کشن اس نے اپنا ریکٹ گھومیا اس کی مدرہ ایک سامان نے ویقتی سے ایک باگ کے روپ میں اگر اور ڈرانے والے ویقتی میں بدل گئی ریکٹ ٹینس کی گیند سے ٹکرائیا تھک گیند آشیر جنگ گتی سے پلٹ گئی نیٹ کے اوپر سے اڑتے ہوئے کوٹ کے اپوننٹ سائیڈ کی اور جانے لگی گیند زور سے زمین سے ٹکرائی اور ایک نشان چھوڑ پھر اوپر کی اور اچھلی اور ایک عجیب اینگل سے مڑتے ہوئے ترون کی اور گئی پٹاک گیند ٹھیک ترون کی تھوڑی پر لگی ترون درد سے چلائیا پھر ٹھوکر کھائی اور پیچھے کی اور گر گیا وہ پوری طرح سے کنفیوز تھا ٹینس کوٹ میں سنناٹا چھا گیا پورے ٹینس کوٹ میں کسی کی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی سب لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے ان کے موہوں کھلے تھے اور ان کی آنکھیں چوڑی تھیں ان کے چہروں پر پوری طرح سے صدما اور بھرم تھا کیا ابھی کیا ہوا وہ شاٹ پہلے گینٹ کیسے اچھلی اور ترون کو کیسے لگی بھیڑ میں کئی لوگ آشچرے اور الجھن میں چلانے لگے ادھکانش لوگ ابھی بھی حیرانی کے چلتے وہیں چپ چاپ کھڑے تھے ان کی آنکھیں آشچرے سے پھٹی ہوئی تھی کوچ سریندر کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا ان کا تو حیرانی سے جبڑا لٹکا ہوا تھا اچانک اسے کچھ یاد آیا اور اس کا چہرہ گھبرہت سے سفید پڑ گیا وہ اب م وہ ٹویسٹ سرویس تھی اس کی آواز کانپ رہی تھی دانت آپس میں ٹکراتے ہوئے کٹ کٹا رہے تھے ٹویسٹ سروی ایک فیمس تقنیق تھی واسطو میں کئی پروفیشنل پلیئر بھی اسے اچھے سے پرفارم نہیں کر پاتے تھے اسے ناممکن جیسا مانا جا سکتا تھا جن لوگوں کو اس تقنیق میں مہارت حاصل تھی وہ انٹرنیشنل ٹاپ پلیئرز تھے ورٹیکس ٹینس کورٹ جیسے گراؤنڈز میں اسے کسی پلیئر دوارہ پرفارم کرنا لگ بھگ ناممکن تھا یہ ٹوپ تقنیق ان کی آنکھوں کے سامنے کسی نے پرفارم کی اور وہ 18 یا 19 سال کا ایک ینگ لڑکا تھا کوچ سریندر استبد رہ گئے انہیں یہ تھوڑا ہاسیاسپت بھی لگا شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا اس نے پہلے سوچا تھا کہ یہ بچہ بلکل نیو پلیئر ہے اب جب اس نے اسے سرویس کرتے دیکھا تو اس نے پایا کہ وہ بچہ کسی پروفیشنل پلیئر سے کم نہیں تھا کیا؟ ٹویسٹ سر کوچ سریندر کی آواز سے پورے ٹینس کورٹ میں ہنگامہ مچ گیا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ چھوٹا لڑکا نیو پلیئر نہیں ہے؟ وہ ایسی ٹاپ انٹرنیشنل تقنیق کو کیسے پرفارم کر سکتا ہے؟ کس نے کہا کہ وہ نیو پلیئر ہے؟ کیا تم لوگ اندھے ہو؟ ایسی ٹاپ تقنیق کوئی نیو پلیئر کیسے یوز کر سکتا ہے؟ کیا؟ اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ وہ اتنا اچھا پلیئر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی نوویل تھوڑی ہے؟ ٹینس کورٹ کے باہر ماہول بہت گرم ہو گیا تھا راج اور انیے لوگ موقع پر کھڑے تھے ان کا چھوٹا موہ ایک بڑے گول آکار میں پھیلا ہوا تھا اور لمبے سمیتک بند نہیں ہوا تھا اہانا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ ایک منجھا ہوا پلیئر ہے؟ مونکا نے شکایت کی اہانا سطبد تھی اسے خود نہیں پتا تھا کہ وپن اتنا اچھا پلیئر ہے دوسری طرف ٹینس کورٹ میں ترون زمین پر موہ کے بل پڑا ہوا تھا اس نے اپنے جبڑے کو پکڑ رکھا تھا جبکہ اس کے چہرے پر کوئی بھاو نہیں تھا اس سمیے وہ کچھ بھی نہیں سوچ پا رہا تھا اسے کچھ دیر پہلے ہوئے سین پر وشواس نہیں ہو رہا تھا ٹویسٹ سرف؟ نہیں it's impossible وہ ایک نیو پلیئر ہے ہے نا وہ ایسی تقنیق کو کیسے جانتا ہوگا؟ ہاں یہ بس ایک سنیوگ تھا اس نے خود کو زمین سے اٹھایا اس کی آنکھیں پھولی ہوئی تھی اور اس کی ابھیوکتی کسی جنگلی جانور جیسی آکرمک دکھ رہی تھی پھر سے وہ چلائیا اس نے گیند کو اٹھایا اور اسے نیٹ کے پار پھینک دیا مجھے وشواس نہیں ہے کہ تو اسے ایک بار پھر پرفارم کر سکتا ہے وہ دانتوں کو کٹ کٹ آتے ہوئے نفرت بھری آواز میں بولا وپن نے گیند اٹھائی اور سرونگ پوزیشن پر کھڑا ہو گیا اس نے گیند کو پھر سے ہوا میں اچھال دیا پھر اپنے ریکٹ کو زوردار طریقے سے گھومایا فٹاک ایک تیز آواز کے ساتھ گیند ایک بار پھر نیٹ کے پار گئی اس کی گتی اور تیورتہ ایک توپ کے گولے کی طرح تھی جسے ریکٹ دوارہ پھینکا گیا تھا گیند اوشوسنیہ گتی سے گھومتی رہی وہ زمین پر ایک نشان چھوڑتے ہوئے ترون کی اور گئی حالانکہ ترون گیند کو آتے دیکھ سکتا تھا لیکن وہ سمیہ پر گیند کو چکمہ نہیں دے سکا اور گیند سیدھا اس کے گال پر جا کر لگی وہ درد سے چل لائیا پھر ایک بار پھر گر پڑا واہ بھیڑ نے پھر ہنگامہ کیا ایک اور جھٹکا او مائی گاڈ وہ سچ میں ایک پروفیشنل پلیئر ہے بھیڑ اتصاہت تھی جتنے بھی لوگ کچھ دیر پہلے وپن کو کوس رہے تھے اب سب اس کی پرشنسہ اور تاریف کرنے لگے کچھ لڑکیاں تو وپن کا نام لے کر ہوتنگ بھی کرنے لگیں تھی سبھی کا وپن کو دیکھنے کا نظریہ بدل چکا تھا ان کی آنکھوں میں ایک سادے سفید شرٹ پہنے یہ لڑکا اب بہت اچھا اور گڑ لکنگ لگنے لگا تھا اہانہ منتر مگد تھی کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں ایک چمک کی لہر دکھائی پڑتی ترون خانستے ہوئے کھڑا ہوا اور اپنے سوجے گال کو سہلانے لگا اس کا چہرہ اور بھی وکرت ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کانپ اٹھا اپنے دل میں وہ اس تتھے سے سہمت نہیں ہو سکا کہ یہ گانو کا غریب تھرڈ کلاس لڑکا ٹینس کا اتنا اچھا پلئئر کیسے ہو سکتا تھا پھر سے مجھے وشواس نہیں ہے کہ تو اسے ایک بار پھر پرفارم کر سکتا ہے وہ دانتوں کو بھیجتے ہوئے ایک بار پھر نفرت بھری آواز میں بولا فٹاک ایک تیز آواز کے ساتھ گیند ایک بار پھر نیٹ کے پار گئی اس کی گتی اور تیورتہ کسی بندوق سے نکلی گولی کی طرح تھی جسے ریکٹ دوارہ فائر کیا گیا تھا زمین پر ایک نشان چھوڑتے ہوئے گیند ایک بار پھر اچھلی اور ایک عجیب اینگل سے گھومتے ہوئے ترون کی اور گئی اس بار ترون نے اپنا پورا فوکس گیند پر بنائے رکھا وہ جانتا تھا کہ کب چکمہ دینا ہے لیکن پھر بھی سمیہ پر چکمہ دینے میں اسفل رہا گیند نے ایک بار پھر اسے مارا اس بار اس کا سامنے کا دانت ٹوٹ کر نیچے گر گیا ترون درد اور شرم کے مارے چل لائیا اس کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ وہ کوٹ میں گر پڑا اس کی آنکھوں میں گھبراہت اور گصے کا مشرن تھا بھیڑ کی چیخیں اور شور بڑھ گیا کچھ لوگ وپن کی تاریف کر رہے تھے جبکہ کچھ ترون کی ہار پر چکت تھے کوچ سریندر کی آنکھوں میں بھی کچھ آشنکہ تھی لیکن انہوں نے وپن کی قابلیت کی سراہنا کی یہ عدبھت ہے کوچ سریندر نے وسمے پوروک کہا اس لڑکے کی تقنیق اور کھیل کی سمجھ پیشے ور کھلاڑیوں کو بھی چنوٹی دے سکتی ہے وپن نے شانتی پوروک گیند کو واپس سرو کرنے کی تیاری کی اس کی آتما وشواص پورن مسکان نے سبھی کو یہ بتا دیا کہ وہ ہار ماننے والا نہیں ہے ایک بار پھر مجھے ابھی بھی وشواص نہیں ہے ترون گصے میں گڑ گڑ آیا پھٹاک ایک اور گیند نیٹ کے پار اڑتی ہوئی گئی اور اچھل کر سیدھا اس کے موہ پر لگی اس کی ناک ٹیڑھی ہو گئی اور اس کے گولڈن چش میں دور جا کر گرے کچھ قدم پیچھے ہٹنے پر اسے چکر آنے لگے وہ اپنے پیروں میں کمزوری محسوس کرتے ہوئے گھٹنے ٹیک کر گر پڑا اس کا چہرہ چادر کی ترہ پیلا پڑ گیا تھا مانو کسی نے اس کے شریر سے آتما کو باہر نکال لیا ہو اس کا چہرہ بری طرح سے پھولا ہوا تھا یہ ایک دینی درشت تھا راج اور انہے لوگ پہلے سے ہی ڈر سے کانپ رہے تھے ان کی ہر ایک سانس تھنڈی ہوا سوک رہی تھی وپن کی اور ان کی نظریں بھائے سے بھری تھی ان کے لیے یہ لڑکا انسان کے روپ میں ایک حیوان تھا اس نے کیول دو تین شوٹ مارے اور اپنے اوپوننٹ کو نہ کیول ہرائیا بلکہ بری طرح گھائل بھی کر دیا تھا کیا تجھے ابھی بھی کھیلنا ہے وپن نے بینا کسی بھاو کے تھنڈے سور میں کہا ترون زور زور سے کھانس رہا تھا وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کھڑا ہوا لیکن پیر لڑ کھڑانے سے ایک بار پھر نیچے گر گیا نہیں ترون اب تمہیں اور نہیں کھیلنا چاہیے ورنہ اور زیادہ چوٹ لگ جائے گی کوچ سریندر نے کہا وپن نے ترون کو ایک آنکھ ماری پھر راج اور باقی لوگوں کی طرف دیکھنے لگا اب تیری باری ہے اس نے ایک ڈیول سمائل کے ساتھ کہا راج کانپ اٹھا اس نے اپنی پینٹ لگ بھگ بھگو لی تھی نہیں 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 وپن میں ٹھیک ہوں مجھے نہیں کھیلنا مجھے تو پتا تھا جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ تم ٹینس کے ایک سٹار پلیئر ہو راج کی آواز کانپ رہی تھی راج تُو سچ میں ایک مرد ہی ہے نا تُو نے تو پہلے کہا تھا کہ تجھے وپن کے ساتھ کھیلنا ہے اب کیوں نہیں کھیلنا چاہتا اب یہ مت کہنا کی تُو وہ ہے مونکہ نے مزاکیاں انداز میں کہا میں راج کو ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے وہ جلد ہی رو پڑے گا اس سمائے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وپن کو تانہ مار کر اس نے اپنے جیون میں سب سے بڑی غلطی کی تھی ارے کیا تم سچ میں ایک مرد ہو یا پھر ایک کائر ہو اس کے آس پاس کی بھیڑ بھی چلائی راجہ بری طرح سے کامپتے ہوئے مجبورن کوٹ میں چلا گیا میں سرویس کروں گا ٹھیک ہے وپن نے بے پرواہ ہو کر کہا راج نے راحت کی سانس لی اس بھیانک ٹویسٹ سرویس کے بینا اسے اب کم ڈر لگ رہا تھا اس نے گیند اٹھاتے ہوئے خود کو شانت کیا اور ایک گہری سانس لی گیند کو اچھالا اور پھر ایک شاندار پردرشن کے ساتھ سرویس کی وپن نے اپنی آنکھیں چھوٹی سنکچت کی جب گیند کو مارا گیا تو اس نے اس گیند کے ہر ایک موو کو پڑھ لیا تھا وہ یہ بھی بتا سکتا تھا کہ گیند کہاں آنے والی تھی اور ترنت بجلی کی سپیڈ سے اس کے پاس پہنچ گیا فٹاک ایک زور کی آواز آئی گیند بجلی کی طرح تیزی سے نیٹ کے پار اڑ گئی اور زمین پر ہنسک روپ سے ٹکراتے ہوئے راج کی ڈری ہوئی آنکھوں کے نیچے اچھلتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف بڑھی بھاڑ میں جاؤ یہ میرا انتھ ہے زمین پر گرنے سے ٹھیک پہلے یہی اس کا ایک ماتر وچار تھا فٹاک فٹاک کوٹ پر ٹینس ریکٹ کے ٹینس گیند سے ٹکرانے کی آوازیں سنی جا سکتی تھی آہ ہوں آہ بیچ بیچ میں کسی کی درد سے چلہ ہٹ نکل رہی تھی راج بار بار نیچے گرتا رہا ٹینس گیند سے اس کا چہرہ سوج گیا تھا اور وکرت ہو گیا تھا جبکہ اس کا پرتیدوندی لاپرواہی سے اپنا ریکٹ ہلا رہا تھا اس کا ہر شاٹ سیمپل تھا لیکن جیسے ہی گیند کوٹ کے دوسری سائیڈ آتی وہ گھا تک بن جاتی تھی یہ کوئی میچ نہیں تھا بلکہ ایک طرفہ نرسنہار تھا ٹینس کوٹ کے چاروں اور لڑکیاں آہیں بھر رہی تھی واؤ وہ کتنا اچھا پلیئر ہے لڑکیاں رومانچت ہو گئیں ان کی آنکھیں دل کے آکار میں بدل کر دھڑکتے ہوئے چمک رہی تھی کوچ سریندر استبد ہو کر موقع پر چپ چاپ کھڑا تھا کوٹ پر اس لڑکے کی پرفارمنس نے اسے بار بار لگاتار چونک آیا تھا اس کا دل پرشنسہ سے بھرا ہوا تھا لیکن ساتھ ہی انہیں شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی وپن کی پرفارمنس کو شبدوں میں بیان کرنا مشکل تھا میچ میں اس نے جو ٹیکنکس اور طاقت دکھائی تھی وہ انٹرنیشنل لیول کی تھی عدبھت وہ دھرتی کو ہلا دینے والا ولکشن ہے بس سب کا یہی وچار تھا تڑاک ایک اور گیند راج کو لگی وہ گڑ گڑا رہا تھا اور اٹھنے میں اسمرت ہو کر زمین پر گر پڑا میں میں ہار سویکار کرتا ہوں پلیز مجھے بخش دو وپن کے چہرے پر کوئی بھاو نہیں تھا اور نہ ہی وہ راج کی دیانی حالت دیکھ کر بھاوک ہوا اس نے دوسرے لڑکے کی اور اشارہ کیا اب تیری ٹرن ہے جس لڑکے کی اور اس نے اشارہ کیا اس کے تو مانو پیر لنگڑے ہو گئے اور وہ لگ بھگ گھٹنوں پر گر گیا بھیڑ کے بھاری دباو میں اسے کوٹ پر آنے کے لیے مجبور ہونا پڑا اس کا بھاگ یہ راج کے سمان تھا وپن نے ٹینس کوٹ سے ہٹنے سے پہلے انتیم لڑکے کے ساتھ بھی وہی کیا جو اس نے باقی سبھی کے ساتھ کیا تھا تم بہت اچھا کھیلتے ہو وپن کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا مونکا اور انے لڑکیوں نے وپن کے چاروں اور بھیڑ لگاتے ہوئے کہا عجیب میں سامان نہ ہوں وپن نے جواب دیا اہانہ ایک ٹوول لے کر آئی اور اس کا پسینہ پہنچنے لگی میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں میں ٹھیک ہوں چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے وپن نے کہا اہانہ نے اسے گھورا اور کہا تم ٹینس میں بھی بہت اچھے ہو مجھے آشجر یہ ہے کیا کچھ ایسا ہے جس میں تم اچھے نہیں ہو وپن شرمندہ ہوتے ہوئے مسکر آیا اس کی شکتیوں کے حساب سے کوئی بھی گیم کھیلنا ناممکن نہیں تھا تم لوگ کھیلو مجھے ریسٹ کرنا ہے وپن ٹینس کوٹ کے بگل کی بینچ کی اور چلا گیا تب ہی اس نے کسی کی اتسکتہ سے پکارتے ہوئے آواز سنی گرو وپن حیران رہ گیا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوچ سریندر اسی کی اور تیزی سے بھاگتے ہوئے آ رہا تھا جب وہ اس کے پاس پہنچا تو گرو وپن دنگ رہ گیا وہ سوچ رہا تھا کہ کوچ کی اس حرکت کا کیا مطلب تھا پلیز مجھے اپنے شش کے روپ میں سویکار کریں گرو اس نے وپن کے ہاتھوں کو کسکر پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں اتسکتہ سے دیکھنے لگا سوری میں نہیں کر سکتا میں کوئی گرو نہیں ہوں وپن نے کہا آپ واقعی میں ایک سچے گرو ہیں اتنے ونمر کوچ سریندر کی آنکھیں چمک رہی تھی وپن کے لیے اس کی پرشنسہ پھر سے بڑھ گئی گرو یہاں پلیز بیٹھ جائیں گرو کیا آپ تھک گئے ہیں رکو میں آپ کی مساج کر دیتا ہوں گرو کیوں نہ آپ یہاں کی میمبرشپ لے لو یہ آپ کے لیے فری ہوگی آپ کا جب بھی من کرے آپ یہاں آ سکتے ہیں کوچ سریندر وپن کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اور لگاتار اس کے چاروں اور چکر لگاتا رہا وپن کو اس کی بک بک سے اب سردرد ہونے لگا تھا اس نے ہر ممکن کوشش کی اس سے پیچھا چھوڑانے کے لیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کوچ سریندر اس کا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کچھ سمائے بعد ترن اور اس کے دوست اپنا سوجہ ہوا موہ لے کر وہاں سے نکل گئے اہانہ اور اس کی دونوں فیمیل فرنڈز تھوڑی دیر تک کھیلیں اور پھر دوپہر کے آس پاس کلپ سے نکل گئیں ورٹس ٹینس کلپ سے باہر نکلنے کے بعد وہ سب ہی ساتھ میں لنچ کرنے گئے دوپہر میں لنچ کرنے کے بعد وپن نے اہانہ کو واپس ڈی ایل ایف لیزر پارک لے آیا وپن کیا تم دوپہر میں بزی ہو اہانہ نے اچانک پوچھا نہیں کیوں پھر ہم ڈیٹ پر چلیں وپن کا ہاتھ ہل گیا اس کی تھریو ہیلر بائیک لگ بھگ ایک لیمپ پوسٹ سے ٹکرانے والی تھی آہ آہ وپن کھانسا وپن نے بوکھلاتے ہوئے پوچھا میں مزاک نہیں کر رہی ہوں تم آج کے لیے میرے بوئی فرنڈ ہو اس کے علاوہ تم نے اچھی پرفارمنس دکھائی مجھے تمہیں کچھ گفٹ تو دینا چاہیے نا اب بولو ہم جا رہے ہیں یا نہیں اہانہ کی آنکھوں میں ایک چالاکی کی چمک دکھائی دی اوکے وپن نے ترنت جواب دیا تو ٹھیک ہے پہلے مجھے گھر پر ڈراؤپ کر دو میں فریش ہو کر کپڑے چینج کر لیتی ہوں اوکے وپن نے جواب دیا اور پھر اپنی ثریو ہیلر بائک کو فل سپیڈ میں کر دیا واپس ڈی ایل ایف لیزر پارک میں سیکیورٹی گارڈ کی نظریں اس سے ٹکرائیں نہیں یہ سچ میں وپن تھا اس بچے کو تو ایک سونے کے انڈے دینے والی مرگی مل گئی اس کی تو لائف سیٹ ہے اہانہ کو ہاؤس نمبر ساتھ پر ڈراؤپ کرنے کے بعد وپن نے ایک گھنٹے سے ادھک سمیہ تک انتظار کیا تاکہ وہ پھر سے باہر آ سکے اہانہ نے ایک فیشنیبل ڈریس پہنی ہوئی تھی اور ہلکا سا میک اپ بھی کیا ہوا تھا وہ اس وقت پہلے سے بھی زیادہ آکرشک لگ رہی تھی چلو وہ دھیرے سے آگے بڑھی اور تھریو ہیلر بائک پر بیٹھ گئی وپن نے بائک سٹارٹ کی اور وہ لیزر پارک کے انٹری گیٹ سے باہر نکل گئے سیکیورٹی گارڈز نے اسے ایک بار پھر جاتے ہوئے دیکھا آہ پتہ نہیں میری زندگی میں کب ایسی خوبصورت سونے کی چڑیاں آئے گی ایک ینگ سیکیورٹی گارڈ نے گہری سانس لیتے ہوئے ایک ہاں اسے وپن کی قسمت سے تھوڑی جلن بھی محسوس ہوئی سپنوں میں ابے جھنڈو تو پہلے اپنی شکل شیشے میں کیوں نہیں دیکھتا ایک بزرگ سیکیورٹی گارڈ نے اس کا مزاک اڑایا ارے انکل جی اب میں کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکوں ہوں کے ینگ سیکیورٹی گارڈ نے موہ بناتے ہوئے کہا ڈیل ایف لیزر پارک چھوڑنے کے بعد وہ دونوں ایک تھیم پارک گئے انہوں نے پوری شام تھیم پارک میں بتائی اور وہاں کے سب ہی نظاروں کا آنند لیا وپن کے لیے جہاں تک اسے یاد تھا یہ اس کے جیون کا سب سے خوشی کا دن تھا وہ بچپن سے ہی گریب تھا اس کی ماں اسے تب چھوڑ کر چلی گئی تھی جب وہ بہت چھوٹا تھا اور اس کے پتا نے اس کا پالن پوشن کرنے کے لیے سنگھرش کیا تھا وہ بھی زیادہ کام کرنے کے کارن چل بسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا بچپن بلکل بھی سکھد نہیں تھا اس لیے اس نے ان خوشی کے پلوں کو اچھے سے سنجویا اور خوب انجوائے کیا تھیم پارک سے نکلنے کے بعد انہوں نے رات کا کھانا کھایا اور ایک مووی دیکھی وپن نے اہانہ کو رات کے لگ بھگ آٹھ بجے گھر چھوڑ دیا وپن میں آج بہت خوش ہوں اہانہ ایک سٹریٹ لائٹ کے نیچے کھڑی تھی گرم روشنی میں اس کا منتر مگد کر دینے والا چہرہ کسی سپنے کے درشت جیسا تھا اس کی لال فینکس آنکھیں جھرنوں کے پانی کے تالابوں کی طرح تھی شانت، کومل، آمنترت، آکر شک وپن کی اور دیکھتے ہوئے اس نے پلکیں جھپکائیں اس کی نظروں میں ایک طرح کی کمزوری تھی جب دونوں کی آنکھیں ملیں تو وپن گھبرا گیا تب ہی اچانک اہانہ کھل کھلا کر ہنس پڑی اس نے سر ہلایا آگے جھکی اور اس کے گال پر کس کر لیا آج کے لیے تھینکس وپن اس کا سندر چہرہ لال ہو گیا اور وہاں اپنے گھر میں واپس بھاگتے ہوئے چلی گئی جیسے کی وہاں کسی چیز سے بھاگ رہی ہو وپن وہاں ستبد ہو کر کھڑا تھا اس نے اپنے گال کو چھوا اور کہا ارے یار مجھے بھی اسے چومنا چاہیے تھا وہ خود پر ہنستے ہوئے تری بھیلر بائک سٹارٹ کر وہاں سے نگینہ گاؤں کی اور نکل گیا اس سمائے ہاؤس نمبر ساتھ سے بہت دور ایک کالی کار کھڑی تھی راگھو بطرہ اپنے ہاتھوں میں دور بین لیے کار میں بیٹھا تھا اس کے چہرے پر گصہ اور نفرت جھلک رہی تھی یہ فٹیچر ابھی بھی اس کے ساتھ ہے اس بھکاری کو جلد ٹھکانے لگانا ہوگا میں بھی راگھو بطرہ نہیں اگر تجھے تڑپا تڑپا کر نہیں مارا تو راگھو نے اپنے دانت بھینچتے ہوئے گصے بھری آواز میں کہا گصے میں آ کر اس نے دور بین کو زمین پر پھینک دیا جو ٹکراتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ارے بوس آپ نککو ٹینشن لو میری اس آدمی سے بات ہو چکی ہے وہ اس چکنے کا جلدی علاج کر دے گا یہ لونڈا زیادہ دن کا مہمان نہیں ہے ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر راگھو کو بتایا ٹھیک ہے راگھو شانت ہو گیا اور اپنے کپڑے سیدھے کیے لڑکے تجھے اس راگھو بطرہ کا راستہ کاٹنے پر بہت پچھتاوا ہوگا یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ بدحواس ہو گیا اگلی صبح جماجم بارش ہو رہی تھی وپن اپنے شریر میں آدھیاتمک ترل کو اوشوشت کرتے ہوئے اپنے بستر پر پیر موڑ کر بیٹھا تھا اس رات اسے پھر نیند نہیں آئی تھی جیسے جیسے اس کی کلٹیویشن کا استر بڑھتا گیا اور اس کا شریر بدلتا گیا اسے لمبے سمیں تک جاگنے کے بعد بھی تھکان محسوس نہیں ہوتی تھی اس کے سونے کا سمیں پینڈنٹ دوارہ دیئے گئے چکرگیان کی سیماؤں کو پار کرنے اور ڈیوائن بک کا ادھیان کرنے کے بعد کم ہو گیا تھا جس میں میڈیکل سکلز تالسمان شکتیاں اور جادو ٹونا شامل تھے تالسمان اور جادو ٹونا کرنے کی تقنیقوں کے لئے آوشک تھا کہ کوئی ویکتی مانیپور چکر کے مدھے میں ہو وپن کی کلٹیویشن کا استر ورطمان میں پریابت نہیں تھا اس لئے وہ پہلے تقنیقوں کو اچھے سے سیکھنا چاہتا تھا تاکہ بھوشش میں وہ ان میں آسانی سے مہارت حاصل کر سکے وشیش روپ سے تابیز بنانا جس کے لئے تالسمان شکتیوں میں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی تھی کچھ دیر بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی اس نے آدھیاتمک ترل کے ایک اور حصے کو اوشوشت کر لیا تھا اور اپنے شریر میں ارجہ کی ماترہ بڑھا دی تھی مجھے آج عوشد ہی جڑی بوٹیوں کے بازار میں جانا پڑے گا اپنی کم ہوتی جڑی بوٹیوں کی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا اس کے جوب چھوڑنے کے تین دن پلک جھپکتے ہی بیٹھ گئے تھے اس نے پچھلے تین دن گھر پر ہی بٹائے تھے کیول ایک رات پہلے مسٹر موہن اور مس اہانہ کو دوا دینے کے لیے باہر گیا تھا آج اسے کچھ آشد ہیے جڑی بوٹیاں خریدنے کے لیے باہر جانا تھا وپن کو ابھی ویلا میں شفٹ ہونے کی کوئی جلدی نہیں تھی ویلا کی ساری تیاری پوری ہو چکی تھی اور وہاں کبھی بھی وہاں شفٹ ہو سکتا تھا وہ اپنی تھری بھیلر بائک سے شہر میں آیا اور سیدھے آشدھیے جڑی بوٹیوں کے بازار میں چلا گیا بازار میں کچھ چکر لگانے کے بعد اس نے وزن گھٹانے والی آشدھی کاموت تیجک آشدھی بیوٹی کریم اور سواستھے دیکھ بھال آشدھی کے لیے جڑی بوٹیاں پرابط کر لی اس نے ہر آشدھی کے لیے جڑی بوٹیوں کی کئی جوڑیاں خریدی وشیش روپ سے کاموت تیجک آشدھی اور بیوٹی کریم کے لیے کیونکہ ان دونوں آشدھیوں کی مانگ بہت ادھک تھی کاموت تیجک آشدھی بہت آکرشک تھی جو پرتی بوتل بیس ہزار روپے میں بکتی تھی اس کے بعد اس نے آشدھیے جڑی بوٹیوں کا بازار چھوڑ دیا ابھی وہ بازار سے زیادہ دور نہیں نکلا تھا جب اس نے پولیس کی دو گاڑیوں کو اپنی دشا میں آتے ہوئے دیکھا وپن نے ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر مڑ کر کہیں اور دیکھنے لگا پولیس والوں پر اس کا اچھا پرباو نہیں تھا انہوں نے اسے پہلے سپا میں پھنسایا تھا پھر اگلی بار اس پر غلط آروپ لگائے گئے تھے وہ شانت بھاو سے بائیک چلاتا رہا جلد ہی اسے احساس ہوا کہ کچھ گڑ بڑ ہے پولیس کی دونوں گاڑیوں نے اچانک دشا بدل دی اور اس کی اور بڑھنے لگیں انہوں نے اس کے سامنے بریک لگایا اور اس کا راستہ روک دیا پولیس کی گاڑیوں کے دروازے کھلے اور ان میں سے کچھ پولیس ادھکاری باہر نکلے ان میں سے ایک مہلہ ادھکاری بھی تھی اس کا چہرہ گلاب کی پنکھوڑی جیسا تھا اور اس کے فیچرز کسی ٹی وی ایکٹریس سے کم نہیں تھے اس کی کت کاٹھی لمبی اور پتلی تھی اور اس کا فگر ایک دم ویل منٹین تھا وپن اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کیا یہ تو وہی سپا والی سندر آنفیسر ہے تب ہی وپن کی نظر اس کی ڈریس پر لگی نیم پلیٹ پر گئی اچھا تو اس کا نام پریہ شرما ہے اس کے ترنت بعد اس کے ہاو بھاو بدل گئے رکو کچھ ٹھیک نہیں ہے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے یہ لوگ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں لیکن میں نے کیا کیا وپن حیران تھا یہ کیا ہو رہا ہے وہ چل لائے اوہ چھوڑے تنے تو یہ بھی نہیں پتا کیا ہو رہا سے کیا تُو جانتا نہیں کہ تنے کی کرا ہے ایک ادھیڑ عمر کے پولیس ادھیکاری نے ہستے ہوئے مزا کیا انداز میں کہا رے چھوڑے تُو اتنا ڈنگر بھی نہیں ہوا کی تیرے دماغ میں باد گھوس جائے سب ہی پولیس ادھیکاری اسے گھور رہے تھے لیکن پریہ کی ابھیوکتی تھوڑی نراشا جنک لگ رہی تھی کمیشنر سر کوئی گلتی نہیں ہے یہ وہی ہے ہم نے اسے پچھلی بار بھی ایک ویشیہ ورطی گروہ کی کارروائی کے دوران ایک سپاں میں پکڑا تھا اس سمیں اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے سکاٹ فری ہونے کا موقع مل گیا لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ یہ ایک بلاتکاری بھی ہوگا مانے تو پہلے ہی پتا تھا یہ چھوڑا ٹھیک نہ ہے اس کی تو شکل پہ ہی بلاتکاری چھپا ہے وپن کی اور دیکھتے ہوئے اس پولیس ادھیکاری کا چہرہ برف کی طرح تھنڈا ہو گیا تھا چھوڑے تیرا تو پچھلا ریکارڈ بھی خراب ہے تو تو لمبے ٹیم کے لیے اندر جائے گا وپن یہ سب سن کر پوری طرح سے دنگ تھا بلاتکار کیا ہو رہا ہے میں نے ایسا کام کب کیا یہ اسمبھو ہے نہیں تو مجھے پھر سے فنسایا جا رہا ہے آفیسرز رکیے آپ لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے لگتا ہے آپ لوگوں نے مجھے غلط سمجھ لیا ہے اس نے جلدبازی میں کہا اوہ یہ چھوڑا تو ہم نے ہی غلط سمجھ لیا ہے ادھیڑ عمر کے پولیس ادھکاری نے مسکراتے ہوئے اپنے آس پاس کے پولیس والوں کو دیکھا پھر انہیں آدیش دیا جاؤ اور پکڑ کر ایسے پٹکو گاڑی میں دو پولیس والے آگے بڑھے اور اسے گھٹنوں کے بل نیچے گرا دیا وپن کو اچانک گصہ آ گیا جب وہ نردوش تھا تو یہ لوگ اسے بلاتکاری کیسے کہہ سکتے تھے اور ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ اس کی ایک بھی سنیں گے ایک ماتر سمبھاونا بچی تھی کہ اسے پھر سے پھنسایا گیا تھا اس سمئے وہ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا کہ یہ کس نے کیا ہوگا تنویر نہیں اس کے پاس اتنی شکتی نہیں ہے جو مجھے بلاتکار کے اپراد میں پھنسا سکے تو اگر یہ تنویر نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا ہے وپن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس نے پھنسایا ہے دونوں پولیس والے اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آئے انہوں نے اس کی باہوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے موڑ دیا اور اسے پولیس کار کے ہڈ پر پن کر دیا وپن کا خون کھول اٹھا اگر وہ چاہتا تو ان دونوں پولیس والوں کو ایک ہی مکے سے دور پھنک سکتا تھا لیکن اس نے کچھ سوچنے کے بعد ایسا نہیں کیا وہ نردوش تھا اور اس لیے اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ نہیں چاہتا تھا جب وہ اس کی کلائی کے چاروں اور گھوم رہی تھی آفیسرز میں واسطہ میں نردوش ہوں مورک کیا تُو نے ہمیں پاگل سمجھا ہے ہر اپراد ہی پکڑے جانے پر یہی کہتا ہے کافی بات ہو گئی چل اب چپ چپ اندر بیٹھ دونوں پولیس والوں نے وپن کو کار میں دھکیل دیا پھر کاریں چل پڑیں بیس منٹ سے بھی کم سمیہ میں وپن نے خود کو ایک بار پھر انٹیروگیشن روم میں پایا اس کے سامنے دو پولیس ادھکاری بیٹھے تھے ان میں سے ایک کمیشنر تھا پریہ اور ایک پولیس کانسٹیبل روم کے کنارے پر کھڑے تھے چھوڑے میں ایک بار تجھ سے پوچھوں گا کل رات آٹھ بج کر تیس منٹ پر تُو کہا تھا ساڑھے آٹھ بجے میں گھر پر ہی تھا نہیں میں گھر جا رہا تھا وپن نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا تو پھر یہ تُو ہی ہوگا کمیشنر نے اپنے سامنے ایک فائل کھولی اور ایک تصویر نکالی اور اسے وپن کے سامنے پھینکا یہ ایک سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج تھی اس میں ایک تھریو ہیلر بائک دکھائی دے رہی تھی وپن نے اسے دھیان سے دیکھا اور پایا کہ وہ تصویر میں وہی تھا ہاں یہ میں ہوں تو اس بارے میں کیا وپن نے اُلجھن میں پوچھا کمیشنر مسکر آیا اس نے ایک اور تصویر لی اس پر لگ بھگ چوبیس یا پچیس سال کی ایک لڑکی تھی وہ سندر لگ رہی تھی لیکن اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ سست لگ رہی تھی کیا تُو اسے جانتا ہے وپن نے تصویر کو دیکھا اور اسے وہ جانی پہچانی لگی ہاں میں نے اسے کل رات دیکھا تھا وہ نشے میں تھی اور میں نے اسے اُٹھنے میں مدد کی ہاں تو تُو نے مان ہی لیا کہ یہ تُو ہی تھا کمیشنر ہنسا میں نے کیا مان لیا اپراد ظاہر ہے اسی کا تو تُو نے بلاتکار کیا تھا اور اب تو تُو نے اسے مان بھی لیا کمیشنر غصے میں بولا تُو نے سوچا ہوگا کہ سنسان سڑک پر آخر کون ہی تجھے دیکھے گا اس لئے اس لڑکی کو بہلا فسلا کر گلی میں لے گیا اور وہاں تُو نے اس گھنونے اپراد کو انجام دیا ہمیں اس کے شریر پر بال اور اس کے ناخونوں میں خال ملی ہے ہمیں بس ان کا ملان تمہارے ڈی ای نے سے کرنا ہوگا اور ہمیں پتا چل جائے گا کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے یا نہیں کونے میں کھڑی پریانے کہا اچانک کمیشنر نے میز کو دھکا دیا اور کھڑا ہو گیا کسی شکاری باغ کی طرح اس نے وپن کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا ایک انوبھاوی پولس کمیشنر کی طرح اس نے وپن کو دھمکی دے کر ڈرانے کی کوشش کی جیسے کسی بھی سامان نے اپرادھی کو اس طرح سے ڈرائے دھمکایا جاتا تھا لیکن وپن کوئی عام آدمی نہیں تھا اور وہاں نردوش تھا اس کی دراؤنی آنکھوں کا اس پر کوئی پرباو نہیں پڑا آفیسر میں نے ایسا نہیں کیا کرپیا نردوش لوگوں کی جگہ اصلی اپرادھی کو پکڑیں نردوش لوگ ہاں ہاں کیا تو نردوش ہے اب زیادہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو نے ابھی خود کو اپرادھی کے روپ میں پہچانا تھا اور سی سی ٹی وی کیمرے میں تجھے سڑک پر اس کے ساتھ دیکھا بھی گیا تھا اور بالوں اور ناخون میں پھنسا کھال کا ٹکڑا تجھے اندر ڈالنے کے لیے کافی ہوگا کیا تو ابھی بھی خود کو نردوش بتائے گا کمیشنر نے پھر سے میز کو دھکا دیا اور تیز آواز میں چل لائے وپن کی بھوہیں سکڑ گئیں اسے پورا یقین ہو گیا کہ اسے پھنسایا جا رہا ہے پرستط کیے گئے سبوتوں کو دیکھتے ہوئے شک کی سب ہی سویاں اسی کی اور گھوم رہی تھی ستھیتی اچھی نہیں لگ رہی ہو سکتا ہے کہ مجھے دوشی پایا جائے اس نے سوچا ہاں چھوڑے کیا تُو مانتا ہے کہ تُو نے ہی اپراد کیا ہے اگر تُو اپراد قبول کرتا ہے تو تُو تھرڈ ڈگری ٹورچر سے بچ جائے گا بس کچھ سال کی سجا کاٹ کے تُو چھوٹ بھی جائے گا اگر نہیں تو تُجھے بھی پتا ہے کہ تھرڈ ڈگری ٹورچر کیا ہوتا ہے کمیشنر نے سختی سے کہا سر آپ سب گلت سمجھ رہے ہیں یہاں تک کہ ایک مورک بھی بتا سکتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا میں بھلا کیوں جرم قبول کروں گا وپن نے ایک مسکان کے ساتھ بات کی اسے اتنی آسانی سے نہیں ڈرائیا جا سکتا تھا تُو کمیشنر بھڑک گیا میں نے ایسا نہیں کیا پچھلی رات میں نے اسے زمین پر گرتے دیکھا اس لیے میں نے اسے کھڑے ہونے میں مدد کی وہ نشے میں تھی اور مجھے پکڑ کر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی شاید اسی سمیں میرے بال اور خال کا ٹکڑا اس کے شریر پر رہ گیا ہوگا چھوڑے تُو تو ابھی بھی بہانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اگر وہ تُو نہیں تھا تو اس لڑکی نے کیوں کہا کہ وہ تُو تھا اس کے پاس تیرا پورو ریکارڈ بھی ہے اگر وہ تُو نہیں تھا تو اور کون ہو سکتا ہے کمیشنر نے میز پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا آگے کیا ہوگا دیکھتے رہیے اس کہانی کو صرف اور صرف ہمارے چینل پر